بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں ایزی بریک فاست سینڈوچ اور یہ سینڈوچ جو ہے بہت زیادہ ہائی کیلوریز والا ہے کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں میں استعمال کروں گی وہ بہت زیادہ ہائی کیلوریز رکھتی ہیں اور اسے بنانا بھی آسان ہے اور یہ آپ ایک مکمل میل کے طور پر کھا سکتے ہیں خود کھائیں بچوں کو کھلائیں یہ بہت زبردست سینڈوچ ہے تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک خالی بول ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی پیاس تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی شملا مرش تھوڑی سی ٹوماٹر noch تھوڑی سی ٹماتر ایٹ کریں گے اور اسے بھی میں نے باریک چوپ کیا ہے تھوڑی سی ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں کوکمبر اور اسے میں نے چھلکے کے ساتھ ہی باریک رفلی سا چاپ کیا ہے تھوڑی سی ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں چائنیز گاجر باریک چاپ کیوئی اور ایک عدد میں نے ہری مرچ کو باریک باریک آٹ لیا ہے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ میرے پاس بینز ہیں اور یہ آپ ریڈی میٹ لے سکتے ہیں گھر میں بوائل کر سکتے ہیں لیکن یہ میرے پاس فروزن بینز ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو بڑے چمچ بینز یہ بینز کھانا بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک بڑا پراتھا ایک بول گوش کے ساتھ بچوں کو کھلایا ہو یہ سینڈویچ اتنا زبردست بنتا ہے اور آپ اسے گھر پر بچوں کو بنا کے دیں بڑوں کو بنا کے دیں مکمل میل ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں وائٹ پیپر وائٹ پیپر ڈال رہی ہوں اس کے اندر بلیک پیپر یا سرخ مرچ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو یہ ہم ڈال لیں گے تھوڑی سی نمک تقریباً ہم ایک چھٹکی ڈال رہے ہیں اور میرمنٹ کے حساب سے ہاف ٹی سپون اب اس کے فلیور کو انہینس کرنے کے لیے میں ڈال رہی ہوں چکن سپرین فجیتا آپ نے یہی والا فلیور لینا ہے یہ آپ نے اس کے اندر ڈال لے ہیں ڈیڑھ سے دو بڑے چمچ اس سے ٹیسٹ بہت زبردست بنتا ہے آپ اسی طرح سے اسے بنائیں تو انشاءاللہ آپ اسے کھاتے رہ جائیں گے تو یہ میں ڈال رہی ہوں دو بڑے چمچ آپ چاہیں تو میرمنٹ کر کے ڈالیں مانا ایسے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اندازہ ہو جاتا اتنا اب ان چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور یہ بہت ہی ایزی بیک فاسٹ ہے بس ایسے ہی دو منٹ میں بن کر تیار ہونے والا بیک فاسٹ ہے آپ اسے بچوں کو ٹیفن باکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں کہ اب ہمارا اچھی دھنا سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی مائنیس بھی ایڈ کریں گے تقریباً مائنیس جو ہے ہم ایک ٹیبل سپون ڈال دیں گے اور یہ جو بریک فاسٹ ہے یہ صرف آپ کا دو منٹ میں بن کر تیار ہو جاتا ہے یہ بہت زبردست سینڈوچ ہے آپ اسے ایک بار ضرور گھر پر ٹرائی کریں انشاءاللہ یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت ہی اچھا لگے گا اب یہ جو میکچر ہے ہمارا بلکل ڈیڈی ہے اسے ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پر یہ میرے پاس ایک بڑی پلیٹ ہے اس کے اوپر ہم رکھ رہے ہیں دو سلائسیز اور سلائسیز کے جو کنارے ہیں وہ میں نے نائف کے ساتھ کٹ کر دیے ہیں اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا بٹر اپلائی کریں گے بٹر اپلائی کریں گے بٹر زرہ اچھے دل کھول کے پلائی کریں کیونکہ اس سے جو ہے وہ سینڈوچ جو کرسپی بنتا ہے اور کھانے میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے بٹر اپلائی کر دیا اب یہ جو بٹر والی سائٹ ہے اسے ہم دوسرے سلائس پر رکھتے گے ٹھیک ہے اس طرح سے اب اس سائٹ پر ہم رکھیں گے یہ اپنا تیار کیا ہوا میکچر یہ جو ہم نے تیار کیا ہے میکچر کو سینڈوچوں پر اچھی طرح سے اس طرح سپریٹ کر دیں لیکن سینڈوچ کے اوپر بہت زیادہ اوور فیلنگ نہیں کرنی کہ جب آپ سینڈوچ کو کھائیں تو جو فیلنگ ہے وہ ایسے دائیں بائیں سے نکل کر گرتی ہو وہ اچھی نہیں لگتی اس طرح سے اچھے سے مناسب سی فیلنگ کرنے چلیگے ہم نے اس کے اوپر فیلنگ کر دی ہے اب ہم اسے رکھیں گے توے پر لیکن توے پر رکھنے سے پہلے ہم چولے کو اون کر لیتے ہیں اور توے کو ہلکا سا گرم کر لیتے ہیں جس سلائس کے اوپر میں نے میکچر رکھا ہے وہ سلائس میں نے اٹھا کے توے پر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ میکچر سلائس ہے اسے میں رکھ دیتی ہوں توے پر اور جو دوسرے سلائس ہے یہ میں رکھ دوں گی اس کے اوپر ایسے ہاں سے پریس کریں گے یہ پریس کرنے کے بااد ہم اس سائیڈ بے بھی بٹر اپلائی کریں گے بس اب ہم اس کی سائیڈ کو پلٹ دیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے دونوں طرف سے کرسپی ہونے تک اسی طرح اس کو توے کے اوپر ہلکا ہلکا سا فرائی کریں گے اور جو چولے کی آگے وہ میں نے بہت ہی دھیمی رکھی ہے بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا لائٹ گورلن گلر آ چکا ہے اور بس اب ہم اسے ڈش میں نکالتے ہیں ہائی کیلوریز والا دو منٹ میں بننے والا بریک فاسٹ ہمارا بند کرتے آ رہے ہیں اور اب ہم اسے سینٹر سے کٹ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا اسے بنانا کتنا آسان تھا دو منٹ پر بننے والا یہ بہت ہی زبردست سینڈویچ ہے ایزی بریک فاسٹ ہے فل کیلوریز والا ہے مکمل میل ہے چھوٹا سا سینڈویچ جو ہے اس کے اندر تمام خوبیاں ہیں بنانے میں آسان ہے کھانے میں مزیدار ہے تو امید ہے آپ کو آج کی یہ زبردست سی ایزی بریک فاسٹ کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل کو کیمیت شما پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بین کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ تمام ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھ پائیں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی آسان و مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ